بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک سید احمد شہید بریلی رحمت اللہ علیہ ہے آج کی ہماری ویڈیو اسلام کی اور برسغیر کی ایک عظیم سیاسی مذہبی اور جہادی شخصیت سید احمد بریلوی جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں آپ ستارہ سو چھاسی میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے ابائی شہر میں ہی حاصل کی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نوکری کی تلاش میں لکھنا ہو گئے اس کے بعد دوبارہ دہلی چلے گئے جہاں وہ شہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہوئے اٹھارہ سو چھے سے اٹھارہ سو یارہ تک شاہ عبدالعزیز کے زیر نگرانی اور آپ سے شریعت کی تعلیم حاصل کی اور اپنے اندر امت اور امت کو جڑنے کا درد شاہ صاحب سے ہی آپ نے ورسا میں لیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اہل حدیث اور دیوبندی تحریکوں کی طرف سے ایک علمی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں بریلوی کا تخلص آپ کو اپنے عبائی شہر رائے بریلی کی وجہ سے ملا جو ان کا اصل مقام اور آپ کا عباو اجداد کا وطن ہے تیرمی صدی اسوی کے عوائل میں ہندوستان آپ کے عباو اجداد ہجرت کر گئے تھے ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے سید بریلوی کی پہلی تاریخ سوانہ حیات سیرت سید احمد شہید لکھی ہے سید صاحب کو گھر سواری کا بے حد شوق تھا یہی وجہ ہے کہ جب آپ ذریعہ معاش کی تلاش میں اپنے عبائی وطن سے نکلے تو آپ کی ملاقات ایک جنگجو آمیر خان سے ہوئی جو ایک بڑی ملیشیا کا سردار تھا اور اپنے علاقے کے اندر جنگجووں کا ایک سردار سمجھا جاتا تھا وہ آپ سے بے حد متاثر ہوا آپ پچیس سال کی عمر میں امیر خان کی خدمت میں گئے اور آپ نے امیر خان کے ساتھ زندگی کے ساتھ سال گزارے یہ دور تھا ہندوستان میں فوجی مہمات جس دور میں عروج پر تھیں جس دوران یہ دور تھا جب نواب اور گورنر چھوٹے چھوٹے لڑاکہ گروہوں کے شکل میں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے کی خاتیر اپنا اقتدار قائم کرتے جا رہے تھے مقامی لوگوں کو ساتھ ملا کر ہر طرف افرات افریقہ عالم تھا ان حالات کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ لے عامر خان کی ملیشیا میں شامل رہے لیکن آپ کو شدید اختلافات عامر خان سے اس وقت ہوئے اتنا عرصہ آپ عامر خان کے ساتھ رہے تو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ عامر خان محض لوٹ مار کے لیے اور اپنے اقتدار کو ہوا دینے کے لیے اپنی ملیشیا کا استعمال کرتا ہے اور اس کا مقصد پیسہ ہے کیونکہ 1817 کی تیسری جنگ کے بعد عامر خان ایک مہائدے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل گیا اس مہائدے کے تحت عامر خان کو ایک چھوٹے سے خطے میں ریاست عطا کی گئی اور اس سے یہ کام لیا گیا کہ اس نے پرٹھانوں کو اور جو لوگ برطانیہ ریاست برطانیہ کے خلاف تھے ان کو کچلنے کا اس نے عظم کیا جس کی وجہ سے سید احمد رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ عامر خان سے علیدہ ہو گئے کیونکہ آپ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس سردار کا مقصد صرف اور صرف پیسہ ہے اور وہ پیسے کی خاطر ہی مسلمانوں سے یہ غداری کر رہا ہے اس سے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے سید رحمت اللہ علیہ اس سے علیدہ ہو گئے سید احمد کے نکتہ نظر صرف ایک مالی مسئلہ نہیں تھا بلکہ آپ اس کو ایک روحانی آفت بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے نزدیک انگریز عیسائی اور کفار تھے اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے جس کی وجہ سے سید احمد رحمت اللہ علیہ اپنے تیس ہزار دوسرے سپاہیوں کے ساتھ اس ملیشیا سے الگ ہو گئے اور دوبارہ دہلی اپنے استاد کے پاس آ گئے یہاں آپ کی دوبارہ ملاقات اپنے استاد شاہ عبدالعزیز سے ہوئی شاہ عبدالعزیز اپنے اس شاگرد کی خوبیوں کو پہچان گئے اور آپ کی باتوں سے اور آپ کے عظم اور ولی ولے سے بہت متاثر ہوئے یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے خاندان کے دو ایسے سرکردہ لوگ جن میں شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ اور مولوی عبدالحق کو آپ کی شاگردی میں دیا اور ان کو آپ کی معاملت کے لئے آپ کے ساتھ کیا جس کی وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی کہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت میں اور عوام کے اندر آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی کیونکہ جو خانوادہ دیلوی تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان جو تھا دہلی کے اندر بہت معجز سمجھا جاتا تھا بہت مشہور تھے آپ کی علمی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لئے ہمدردی بھی بڑی اور دینی جذبہ بھی بڑا اور لوگ آپ کے بہت زیادہ قیدت مند ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی تحریک اور آپ کی جہادی تحریک کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے وہ پہلے مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے برائے راست عوام سے جا کر رابطہ کیا اور ان کو یہ چیز سمجھائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک طرف سکھ ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں جن کا مقصد پشاور کے اور خیبر پختونخواہ کا جو موجودہ ایریا ہے اس کے ذریعے سے اغوانستان تک قبضہ اور اپنے ناجائز قبضے کو غاسبانہ قبضے کو دراز کرنا تھا اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا تھا جس کے قیادے سے رنجیر سنگھ کر رہا تھا دوسری طرف برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو مسلمانوں کے در پہ تھی جس کے وجہ سے مسلمان اور اسلام خطرے کے اندر تھے تو آپ نے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی اور اس چیز کو لوگوں کے اندر عام کیا اور ان کو یہ چیز دلوں کے اندر بٹھانے میں آپ بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے یہی وجہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا جہادی دستہ جنگجوہوں کا دستہ جمع ہو گیا آپ کی تحریک نے زندگی کس ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے فرد کو متاثر کیا یہاں تک کہ ججوں کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ شامل ہو گئی جو لوگوں کے اندر ریاست برطانیہ اور سکھوں کے خلاف جذبات کو بھارنے میں کامیاب رہے اور آپ کے ایک پورا نیٹ ورک بننے میں کامیاب ہوا یہی وجہ تھی کہ آپ کے بہت سی جگہوں پر سکھوں سے مار کے ہوتے تھے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ سکھوں کے خطرے کو بہت پہلے بھانب گئے تھے ان کے ارادوں کو کہ وہ پشاور کے ذریعے سے اگوانستان جانا چاہتے ہیں اس لئے پہلے وہ سکھ جنگجوہوں سے نبٹنا چاہتے تھے جس کے وجہ سے آپ کی پہلے لڑائیاں سکھوں سے ہی شروع ہوتی ہیں آپ کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ سکھوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے پشاور جو موجودہ خیبر پختونخواہ میں ہے اور پشاور کے اردگرد کے جو حصے ہیں اس کو سٹرونگ ہولڈ ایک مضبوط اور بہترین مورچہ بنا کر جہاں پہ امت کی طاقت اور اس کو ایک قسم کا ہیڈ کوارٹر جنگی ہیڈ کوارٹر بنا کر برطانیہ کے خلاف بھرپور قسم کی تحریک چلا کر جہاد کیا جائے تو یہ آپ کا جو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مین مقصد تھا جس کے اوپر سید صاحب نے بہت کام بھی کیا اور ایک وقت آیا بھی کہ آپ نے پشاور کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں کے گورنر کو بگا دیا لیکن بعد میں گورنر سے اس بات پر صلح کر لی اور وہ علاقہ اس کو واپس کر دیا کہ وہ آپ کی تحریک کے لئے اس کو مالی معاملت کرے گا اس وقت سلطان محمد گورنر پشاور تھے جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس وقت تو قبول کر لیا لیکن بعد میں اس آدمی نے سید صاحب سے بہت غداری کی اور آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا آپ کے بہت سے جنگجوہوں کو شہید بھی کیا پشاور کے یہ ایک علاقے میں آپ کی رنجید سنگھ کے فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کے اندر سید صاحب کو ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا تو یوں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی سکھوں کے ساتھ رنجید سنگھ کی فوج کے ساتھ مختلف مواقعے کے اندر جو موجودہ خیبر بختونخواہ ہے اور بالاکورٹ اور کچھ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر سید رحمت اللہ علیہ کی فوج اور رنجید سنگھ کی جو فوج تھی وہ بہت دفامنے سامنے ہوئی ٹولیوں کی صورت میں اور ایک بڑے گروہ کی صورت میں تو سید صاحب آنکھ میں چولی سکھ فوج کے ساتھ کافی عرصہ کرتے رہے آپ نے سکھوں کو کافی پریشان کیا اور ایک بڑی شکست جب سکھوں کو ہوئی تو برے صغیر کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ اور زیادہ پھیلا جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو بھی آپ جو ہے وہ کھٹکنے لگے کہ یہ آدمی ہمارے لئے خطرہ ہے تو خطرہ واقعی سید صاحب رحمت اللہ علیہ تھے برطانیہ کے لئے کیونکہ آپ بہت حد تک عوام کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ برے صغیر جو ہے یہ دار الحرب ہے یہ جنگ کی حالت میں ہے یعنی کہ یہاں پر جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے جس طرح بھی جس حال میں بھی جس طرح وہ جہاد کی کوئی شکل اپنا سکتے ہیں ان پر جہاد کرنا لازم ہے تو جس کے وجہ سے برطانیہ آپ کے در پہ تھا اور آپ کو کسی طرح ختم کرنا چاہتا تھا دوسری طرف رنجیت سنگھ تھا اور سکھ تھے کیونکہ آپ نے سکھوں کو بھی کافی پریشان کر رکھا تھا اور ان کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ تھے اور امت کا اور اسلام کا دفاع کر رہے تھے ایک طرف سید صاحب رحمت اللہ علیہ جنگوں کے اندر مارکے جو ہے اس سے انجام دے رہے تھے بہت بڑے بڑے کارنامے کر رہے تھے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے محدود وسائل تھے لیکن اس سے بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے دوسری طرف آپ کے جو رفیق تھے جن میں دو مشہور شخصیات ہموں پر بتا چکے مولوی عبدالحق اور شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ تو وہ اپنی کلم کے ذریعے سے آپ کی تحریک کو جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہے تھے سید صاحب کا جو مین نعرہ تھا وہ توحید کا تھا آپ قبر پرستی پیری مریدی کے خلاف تھے اور اس کو اسلام اور جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے جو پیری مریدی کا ایک سسٹم اور نظریہ تھا مزار پرستی اور قبر وغیرہ پر جانا آپ لوگوں کو اس قسم کے نظریات سے ہٹانے کے لیے بہت زیادہ سرگرم اور فکر مند رہتے تھے اسی وجہ سے آپ کے جو مخالفین تھے وہ آپ کی تحریک کو وہابی تحریک کے نام سے بھی بکارتے تھے لیکن سید صاحب جو ہے ان کا اپنا خیال اس تحریک کے بارے میں یہ نہیں تھا اور وہ اس تحریک کا یہ نام بھی ماننے کو تیار نہیں تھے اسی سلسلے میں آپ کے مربی شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے صراط المستقیم اور تقول ایمان کے نام سے ایک شہر آفا کتاب مرتب کی تو یہ کتاب جو تھی یہ بہت زیادہ پرتاثیر تھی اس نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اس تحریک نے اور لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ وہ کھچ سے چلے آئے اور لوگوں نے آپ کے نعرے کو اور آپ کے نظریہ کو سمجھا اور اس پر لبائی کہا لیکن دوسری طرف مقامی لوگ کچھ آپ سے نالم بھی تھے جو مطلب آپ کے جو عقائد وہ نہیں مانتے تھے یا وہ مسلمان جو آپ کے عقائد کے خلاف تھے پشاور کے وہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے سید صاحب کے خلاف اعلان نے جنگ کر دیا جس کی وجہ سے سید صاحب کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ امت کے اندر ہی پھوٹ شروع ہو گئی اور اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کے خلاف اٹھ گئے وجہ کیا تھی کہ وہ ان عقائد سے اختلاف رکھتے تھے جو سید صاحب رحمت اللہ لے سختی کے ساتھ بتاتے تھے تو حید کے چونکہ سید صاحب قائل تھے اور قبر پرستی سے منع کرتے تھے تو پشاور کا جو عمومی کلچر تھا اس کے اندر جو ہے یہ مزاروں پر جانا اور پیری مریدی کا سلسلہ عام تھا جس کے وجہ سے لوگوں کو یہ بات ناغوار گزری تو یہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ تھا زیادہ لوگ سید صاحب کے حامی بھی تھی لیکن ظاہر ہے مخالفین بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے سید صاحب کے خلاف تلوار نکالی اور سید صاحب کے بہت سے مریدین کو جنگجووں کو شہید کیا ایک موقع پر دو سو جنگجو بھی سید صاحب کے شہید ہوئے جس کے وجہ سے سید صاحب کو وہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا اور آپ آزاد کشمیر کی طرف گئے اور پھر واپسی ہوتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر آپ نے قیام کیا تو یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس سے سکھوں نے اور برطانیہ نے ابھی فائدہ اٹھایا اور سید صاحب کے خلاف وہ بھی مہمات پر نکلے کچھ مقامی لوگوں کی مخالفت اور اپنوں کی بے وفائی تھی کچھ دشمن کی کارستانیاں اور سازشیں تھی اس وجہ سے سید صاحب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر تیسری جگہ جو ہے وہ جانا پڑا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کوئی ایسا مرچہ اور ایسا مقام مل جاتا جہاں پر آپ اپنی تحریک کو مضبوط کرتے اور وہاں سے پھر آپ ایک ہیڈ کوارٹر بنا کر جہاد کا اعلان کرتے کیونکہ آپ بنا ترتیب کے اور ایسے ہی لوگوں کو مروانہ نہیں چاہتے تھے جن کا کوئی مرکز نہ ہوتا یا جن کے پاس کوئی سٹرونگ ہولٹ مضبوط مرچہ نہ ہوتا اس لئے سید صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے اٹھارہ سو اکیس میں سید رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے حج کا دورانیہ آپ کا دو سال کا تھا واپسی پر پھر آپ نے اپنی تنظیم کو منظم کرنا شروع کیا ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور ان کو اپنی تحریک کے بارے میں سمجھایا اور ہندوستان کو دار الحرب بتایا اور اس کو مقسلمانوں کے اندر بتانے اور ان کو یہ چیز سمجھانے میں آپ دوبارہ کامیاب ہو گئے اسی سلسلے میں شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب سرات مستقیم میں لکھا تھا موجودہ ہندوستان کا ایک بڑا حصہ دار الحرب بن چکا ہے دو تین سو سال پہلے کہ ہندوستان کی آسمانی نعمتوں سے حالات کا موازنہ نہ کریں مجاہدین کو مذہبی عقائد اور جسمانی تربیت کے سیشن دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا سید احمد نے اسی لیے جسمانی کھیل ریسلنگ تیر اندازی کی تربیت اور گھڑ سواری کے مقابلوں کا انہی قاد کیا مجاہدین نے کئی اسلامی ترانے بھی بجائے ایک ایسا ہی مقبول ترانہ پچ گیا ہے رسالہ جہاد جس کو کہا جاتا ہے اس وقت بہت زیادہ مشہور ہوا وہ میں ناظرین اس کے کچھ اشار آپ کو سنا بھی دیتا ہوں اس کے اشار کچھ یوں تھے تمام چیزوں کے لیے انتظامات کریں جو اپنے دل سے اس مقصد کے لیے ایک حصہ دے اللہ اس کو ساتھ سو گناہ عطا کرے گا اور جو بندہ اللہ کے اس مقصد میں ایک جنگجو کو لیس کرے گا آخرت میں شہید کا ثواب اس کو ملے گا اس کے بچے قبر کی مصیبت سے نہیں ڈرتے نہ آخرت میں ڈرتے ہیں نہ قیامت کے دین تو کچھ اس طرح کے یہ اشار تھے جو جذباتی اشار تھے جنگی ترانے تھے جو عوام کے اندر بے حد مقبول ہوئے ایک طرف سید صاحب کی تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی دوسری طرف کچھ مقامی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے بشاور آپ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں سے آپ کو ہجرت کر کے کشمیر کی طرف اور پھر واپسی ہوتے ہوئے بالا کوٹ آنا پڑا بالا کوٹ کو آپ نے اپنے لئے محفوظ سمجھا کہ یہ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ تھا تو سید صاحب نے پشاور کو اس وجہ سے چھوڑا کہ وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ خون خراب با اور حالات خراب نہ ہو کیونکہ آپ کا مقصد کافروں کے خلاف جہاد تھا آپ امت کے اندر بد اتفاقی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے پشاور سے ہجرت کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا دوسری طرف برطانیہ کی فوج اور رنجیت سنگھ کی فوج جس کی کمانڈ جرنر شیر سنگھ کر رہا تھا جو رنجیت سنگھ کا ایک بہت بڑا اور قابل کمانڈر تھا وہ آپ کی تلاش کے اندر نکلے اور آپ کو تلاش کرتے کرتے خیبر پختونخوا کے علاقے میں پہنچ گئے لیکن وہ مقامی چونکہ نہیں تھے اس لئے ان کو راستہ معلوم نہیں تھا پھر سید صاحب کے کچھ مخالفین نے ان کو راستہ بتلایا مخبری کی اور ان کو بالا کورٹ کے مقام پر جو ہے وہ لے کر آ گئے جرنر شیر سنگھ بارہ ہزار کی ایک مضبوط فوج کو اپنے ساتھ لایا تھا اور وہ آپ کے تعاقم میں تھا سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اس وقت ایک ہزار مجاہدین تھے جو غیر مسلح تھے کیونکہ آپ کو جلدی میں ہجرت کرنا پڑی تھی آپ پہلے کشمیر گئے اور پھر وہاں سے بالا کورٹ کے مقام پر آئے تو ہجرت کے اندر آپ اپنے مجاہدین کو اور اپنی تنظیم کو منظم نہ کر سکے آپ کے ساتھ اس وقت صرف ایک ہزار فوج تھی یا آپ کے جو مریدین تھے جنگجو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے جن کو کمانڈر شیر سنگھ کی اس بڑی فوج اور منظم فوج جو ہر طرح کے ہتھیار سے لیز تھی اس وقت کے جو بھی ہتھیار میسر تھے تو جنرل شیر سنگھ نے آپ کا گھراؤ کیا یہ دن تھا چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس اور بروز جمہت المبارک تھا بمطابق تئیس زل قدہ بارہ سو چھالیس ہجری اس دن سید صاحب رحمت اللہ علیہ مانسحرہ کی پہاڑیوں میں سکھوں کی فوج کے آگے جو ہے وہ گھر گئے چاروں طرف سے سکھوں نے آپ کو گھر لیا اور پیچھے کی طرف سے حملہ کیا آپ کے مجاہدین نے بڑی جواں ملدی سے سکھوں کا مقابلہ کیا اور کوئی بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگا اس وقت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سے مجاہدین جو تھے وہ شہید ہو گئے اس لڑائی کے اندر سکھوں کا بھی بہت نقصان ہوا آپ کے ایک ہزار مجاہدین میں سے تین سو شہید ہو گئے اور سکھوں کی حلاقیں سات سو تک جا پہنچیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت آپ کے بہت ہی قریبی رفقہ اور بہت ہی سرکردہ رہنما ساتھ تھے جن میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اسی اثناء میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ پر بھی حملہ ہوا اور آپ بھی جواں ملدی سے مقابلہ کرتے ہوئے جس بات کی آپ نے ساری زندگی لوگوں کو ترغیب دی اور جس چیز کا شوق دلایا آپ نے اسی جامع شہادت کو بالا کوٹ کے مقام میں بروز جمعت المبارک چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس کو جامع شہادت نوش کیا آپ بہت جواں ملدی سے لڑے اور میدان جنگ میں ڈٹے رہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہزار ہونے کے باوجود بارہ ہزار فوج کا آپ نے سامنا کیا اور سات سو کافروں کو جہنم واصل کیا بالا کوٹ میں سکھوں کی فتح کی خبر جب لاہور میں پہنچی تو رنجید سنگھ نے لاہور میں خوشی اور جشن کا اعلان کیا اور بہت بڑا ایک آپ کی شہادت پر جشن منایا گیا آپ کو دریائے کنہار کے کنارے دفنایا گیا کچھ روایاتوں کے مطابق آپ کی لاش کو سکھ فوج نے دریائے کنہار میں بہا دیا تھا مطلب یہ کافروں کی پرانی روایت ہے اور یہ ان کی بہت بڑی صفاقیت ہے کہ اسلام جنگوں کے اندر لاشوں کی بے حرمتی کرنے سے رکھتا ہے اور یہ کافر لوگ اسی طرح حضرت حمزہ ہوں یا اور بھی کوئی یا سید احمد شہید ہوں اسلام کے یہ جوام مرد لوگ یہ بہادر لوگ یہ امت کے نام ور لیڈر اور جنگجو اسی طرح اللہ کے سامنے اپنی جانوں کو پیش کرتے ہی ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے رہتے ہیں یہ اللہ کے قلمے کو اس حد تک بلند کر جاتے ہیں کہ ان کی موت پر بھی کافروں کو سکون نہیں ملتا اور وہ اپنے غصے کا اظہار ان کی لاشوں پر بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی موت پر برطانوی حکومت نے بھی رنجیر سنگھ کو مبارک باد بیچی تھی آپ کی شہادت کی وجہ سے آپ کی تحریک کو زبردست جھٹکا پہنچا لیکن پھر بھی آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کی یہ تحریک جاری رہی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک ہر لحاظ سے منظم تھی آپ لوگوں کو توحید کا درست قبر پرستی اور پیری مریدی کے روایتی طریقوں سے رکھتے تھے جو لوگوں کو جہاد سے اور رسم و رواج کے اندر کھو کر اسلام سے دور کرتے تھے آپ ان چیزوں کے سخف مخالف تھے یہی وجہ تھی کہ بہت سے اپنے بھی آپ کے مخالف ہو گئے اور اپنوں کی بے وفائی ہی اصل میں آپ کی شہادت کا ایک بہت بڑا سبب تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف جو ہیں وہ امت کے لیے بہت زیادہ سرمائے کی حیثیت رکھتی ہیں آپ کی تحریر بہت پور اثر ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو کے اندر میں ان کا احاطہ کروں گا لیکن آپ پہلے ایک ایسے مسلمان رہنما ہیں جنہوں نے سیاسی، مذہبی، معاشی، سماجی ہر لحاظ سے امت کو رہنمائی اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا آپ بیک وقت سیاسی لیڈر بھی تھے مذہبی لیڈر بھی تھے آپ ایک پیر بھی تھے آپ ایک استاد بھی تھے اور آپ ایک جنگجو بھی تھے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت آپ کو امیر المومنین کا خطاب بھی دیا کرتے تھے آپ کی تحریک نے امت کو بیدار کر دیا تھا آپ بے شک اپنے مقصد کی آخری منزل کو تو نہ پہنچ سکے لیکن آپ جو ایک نسب العین دے کر گئے تھے آپ جو نعرہ دے کر گئے تھے آپ نے جو تعلیم چھوڑی تھی اور آپ جو سبق دے کر گئے تھے بے شک اس کو آپ کے مرہدین نے عام کیا اور لوگوں نے اور عوام نے اور عام مسلمانوں نے اس پر لبائی کہا اور آپ کے نظریات ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ و جعوید ہو گئے خلاصہ کلام یہ کہ ایک ایسا آدمی جو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے بعد امت کا درد اس میں پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر ایک ایسی تحریک کا بانی بنتا ہے جو ساری امت کو ایک نسب العین اور ایک راہ دکھا جاتی ہے آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہم دارالحرب میں ہیں اور ہمیں برطانیہ سے اور سکھوں سے آزادی حاصل کرنی ہے آپ کی تحریک نے ہی باقی تحریکوں کو جنم دیا بے شک آپ برے صغیر کے اندر جہادی تحریکوں کے بانی ہیں آپ نے نہ صرف امت کے اندر جہاد کی روح پھونکی بلکہ آپ نے اسلام کے صحیح تشخص کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کیا اور لوگوں کے عقائد کے اوپر بھی محنت کی اور لوگوں کے معاشی اور سماجی حالات کو بھی بہتر کیا آپ نے ہر لحاظ سے امت کی رہنمائی کی آپ امت کے ایک عظیم زندہ و جاوید اور ہمیشہ رہنے والی شخصیت ہیں بے شک لوگ مر جاتے ہیں لیکن نظریات زندہ رہتے ہیں آپ جب بھی بالا کوٹ جائیں تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ضرور جائیں اور وہاں پر جا کر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان پہاڑوں کے دامن کے اندر امت کی کون سی عظیم شخصیت کا لہو بہا تھا ایک طرف استاد کی قبر ہے اور دور پر شاگرد کی قبر ہے دونوں ایک ہی مقصد کے لئے شہید ہوتے ہیں اور دریائے کنہار کے کنارے اپنے لہو کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ ہمارے آج کے ہیرو تھے انشاءاللہ اسی طرح اور ویڈیو بناوں گا تاکہ میں تعرف کرا سکوں جو ہمارے مسلمانوں کی اقابرین ہیں ایسے گمنام ہیرو ہیں جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں میں ان کا تعرف کرواؤں اور ہماری نئی نسل جو ہے ان ناموں سے روشناس ہو سکے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نئے آنے والے جو میرے ناظرین اور سامین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیا کریں اللہ آپ کو حامی ہونا سیرو